بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصالی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہم وہ چیزیں بتانے والے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا چنانچہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر ایک آتی ہے آنکھ میں دوا ڈالنا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے بالوں پر تیل وغیرہ مالش کرنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے بال یا ناخن کٹنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ہمارے عام طور پر غلط فہمی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک عزو کا روزہ ہوتا ہے یعنی ناخن کا بھی روزہ ہے بالوں کا بھی روزہ ہے یہ چیز غلط ہے روزہ کی حالت میں ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں بال بھی کٹ سکتے ہیں اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں ڈریپ لگانا اگر ڈریپ ہم لگانا چاہے کمزوری ہو گئی بہت زیادہ طبیعہ خراب ہے تو ڈریپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں سرما لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں سرما بھی ہم لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا یعنی اگر کوئی سہری خاگر کا سویا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں نہانا غسل کرنے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں مسواق کرنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا مسواق بھی ہم روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں روزہ کی حالت میں خون دینا یعنی اگر کسی کو خون کی ضرورت ہو تو خون بھی دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو جانا الٹی ہو جانا خود بخود کے قے اگر ہو گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں ناک سے خون بہ جانا یعنی ناک سے اگر خون آ رہا ہو تو اس سے بھی روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی مفصید اصوم نہیں ہے روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اب ہم بتلاتے ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنا اس میں بھی اکثر فقہ ہے کہ راہ یہی ہے فتوہ یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں حیز کا جانا یعنی پریٹس کا جانا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں سگریٹ یا تمباکو کھانا یا بیڑی پینا حقہ پینا اس سے بھی روزہ کی حالت میں سگریٹ تمباکو وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا انہیلر کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے چونکہ اس کے جو اجزہ ہوتے ہیں انہیلر کے استعمال کرنے سے وہ ناک کے اندر پہنچ جاتے ہیں اس سے ناک کے دریئے سے وہ پیٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کی حالت میں اگر بیوی کے ساتھ بوسو کنار کیا یعنی بیوی کے ساتھ بیوی کو چھویا اس کے بوسو کنار کرنے سے اگر احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مختصر انداز میں بیان کی گئی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا فقط واللہ خوالم